آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے created with free version for non-commercial use السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گجار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو سکین وائٹننگ پرمیرک فیس ماسک کا بتائیں گے جس سے آپ بہ آسانی اپنی جلد کی رنگر نکھار سکتے ہیں اور رنگ گورا کر سکتے ہیں دوستو اس فیس ماسک کو گھر پر آپ بہ آسانی بنا سکتے ہیں اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں جو ہے وہ گھریلو ازا استعمال کیا جا رہے ہیں اس کو بنا کر استعمال کرنے کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے ہماری جلد کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے دوستو اس کے استعمال سے ہماری جلد کی جو رنگت ہے وہ فوراں اس میں نکھار آتا ہے اور جلد کا رنگ جو ہے گورا ہو جاتا ہے چہرے پر چمک کا جاتی ہے چہرے پر رونک کا جاتی ہے ناظرین اس میں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہم دو چمچ بھیسن لیں گے اور تھوڑی سی ہم حلدی ایڈ کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے حلدی تھوڑی سی ایڈ کی ہے دوستو اسی میں ہم جو ہے اب دودھ ایڈ کر دیں گے ناظرین دودھ ہم نے ایڈ کرنا ہے اور مکس کر لینا ہے اگر یہ ہم نے دودھ ایتنا ایک ایڈ کرنا ہے کہ یہ گوڑا سا پیسٹ بن جائے دوستو ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے ہم اچھی طرح مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں گے دوستو ہم نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اسے مکس کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے اور گردن پر اچھی طرح سے لگا لیں گے اور بیس سے تیس منٹ اسے آپ لگا رہنے دیں گے جب بیس سے تیس منٹ گزر جائیں گے اس کے بعد آپ تازے پانی سے اپنا چہرہ دھولیں گے ان بیس منٹ میں ہی آپ کو حیرت انگیز ریزرٹ نظر آئے گا اور ریزرٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو اس کو ہفتے میں تین سے چار دن تین دن چار دن آپ استعمال کر لیں تو آپ کو حیرت انگیز نتائج ملیں گے رنگت میں نکھار آئے گا اور رنگ گورا ہوتا جائے گا دوستو اسے ضرور استعمال کیا کریں دوسروں کو بھی بتائیں اس کے استعمال کا یہ ٹرمیرک فیس ماسک بہترین ماسک ہے جو رنگت کو نکھارتا ہے دوستو اب میں اجازت چاہتا ہوں مجھے دعاوں میں یار رکھے گا ٹیک کیر خدا حافظ کریئیٹڈ with free version for non-commercial use اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں